موسیقی حصول علم اور عقل کا استعمال قرآن پانک کی بنیادیہ جہری تعلیمات میں شامل ہیں تو پھر ہماری ترجیحات میں شامل کیوں نہیں ہیں علمیہ یہ ہے کہ الٹا انہیں مادیت اور شیطانیت بنا دیا گیا ہے یہ لکھتے ہوئے بھی ہاتھ کانپتے ہیں کہ کہاں کہاں کیسی کیسی پریکٹسز کس مبارک نام پہ ہو رہی ہیں یہ یہ ہے اسلامی عمولیہ پاکستان کا انصل چہرہ مومن اگر واقعی اپنے حید اپنے عصر سے ہمہنگ ہوتا ہے تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو ریڈ فائن کرنے کی ضرورت ہے ہم نے گدے گھوڑے خچر اونٹ ہاتھی کو تو موٹسیکل کار بس ریل لوکٹ جہاز سے ریپلیس کر دیا تو باقی کام کس نے کرنے ہیں کل تک تصویر حرام تھی پھر پاسپورٹ وزے کی مجبوری نے بتدریج اس کانسپٹ کو ادھےڑ کے رکھ دیا اور یہی بات علی شریعتی مرہوم کرتے تھے ظاہر ہے مجھے فارسی نہیں آتی میں نے انگلیش میں پڑھا ان کو ان کا جملہ سنیں آم وہ کہتے ہیں اسے ہی اسلام میں اشتہات کہا گیا جس کا دروازہ صدیوں سے بند ہے اور ہم بھگت رہے ہیں اچھا آج اگر حرام اور ماضی ماضی تک ماضی قریب تک اگر حرام اور شیطانی سٹل کیمرہ عام کیمرہ جو پہلے استعمال ہوا کرتا تھا کہ جگہ مووی کیمرہ کے سامنے پورا میک اپ کر کے پورا گیٹ اپ کر کے نہ مہرم خواتین کے ساتھ بیٹھنا قابل قبول ہے اور پروگرام کرنا قابل قبول ہے تو کچھ دیگر معاملات پہ بھی نظر سانی کر لو ورنہ تمہارا بھرم بھی جاتا رہے گا پہلی جنگ عظیم کے بعد ویسٹ کو آپس میں متصادم دیکھ کے برسر پیکار دیکھ کے ہمارے علامہ اقبال نے پیشگوئی کی تھی کہ ان کی تہذیب خود ان کے اپنے خنجر سے خدوشی کرے گی کیونکہ شاخ نازک پہ بنا ہوا آشیانہ ناپائے دار ہوتا ہے ہوا کیا؟ یہ پیشگوئی تقریباً سو سال پرانی ہیں علامہ صاحب کی لیکن سب کو چھلٹ ثابت ہوا کیونکہ ان کی تہذیب کا آشیانہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی یعنی علم و ہنر کے دنکوں سے بنا تھا ناقابل تسخیر ثابت ہوا اور ان کی تہذیب ہرنوں کی طرح کل لانچیں بھٹی ہوئی مریخ تک پہنچ گئی اور ہم جمعہ کی چھٹی شلو بار اوپر کے نیچے نیل پینٹ کے ساتھ غضو ہو سکتا ہے یا نہیں عید کا چاند ان چیزوں میں فسے رہے پاکستان اپنی تمام تر غربت بد انتظامی جہالت اداروں کی تباہی کرپشن اخلاقیات کی بربادی کے باوجود شاید عالم اسلام کا واحد تھوڑا بہت جاندار ملک ہے جس کے عوام کی سوچ اور سمت اگر تبدیل کر دی جائے تو شاید پاکستان پورے عالم اسلام کو موٹیویٹ کر سکے موبیلائز کر سکے انسپائر کر سکے اور کوئی بہتری کی صورت پورے عالم اسلام کے لیے پیدا ہو جائے صورتحال یہ ہے کہ قرآن ایک وزنم کہتی ہے بے شک تم غالب آوگے اگر تم مومن ہو غلبہ تدور کی بات تاریخ اور تاریخی غلطیاں ہمیں اس موڑ پہ لے آئی ہیں جہاں سروائیول ہی مسئلہ بن چکا ہے ہمارا زندہ رہنا ہی اس کے آگے سوال یا نشان لگ چکا ہے ہم جن اسلامی برادرز پر تک کیا کرتے ہیں ان کا تو اپنا حال حالی میں سامنے آ گیا ہے میں اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہا ہوں لیکن مجھے ان سے کوئی گلہ شکوہ شکایت نہیں کیونکہ سروائیول بہت بری بلا ہے زندہ رہنے کے لیے انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن سوچتا میں یہ ہوں کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ چند باقی چیزوں کی طرح ہم بھی بہت سی چیزوں کو ری ڈیفائن کریں اس عہد کے ساتھ مطابقت پیدا کریں اس عصر کے ساتھ ہم مہنگی پیدا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ مادیت روحانیت کی دشمن نہیں ہے کیونکہ مادابی اسی کی تخلیق خود کریئٹ نہیں ہو گیا اچھا ناکامی اور کامیابی کے درمیان یہ یاد رکھیں دوستو کے ناکامی اور کامیابی کے درمیان غالب اور مغلوب کے درمیان حاکم اور محکوم دنیا کے درمیان خلیج جتنی وسیع اور اتنی گہری ہوتی جا رہی ہے کہ آج پارٹنا ہی مجھے مشکل نظر آتا ہے لیکن تقریباً ایک آن صدی اور گزر گئی تو یہ کام ناممکن ہو جائے گا کیونکہ ہم کوئی یہاں ڈسکے سے ہی نہیں نکلتے سینٹ میں پھسے ہوئے ہیں ٹیٹیاں چل رہی ہیں گوپ مان چکے وہ ایک ٹائپس ہوتی ہیں سیولائزیشن کی تو ہم تو ٹائپ زیرو سے بھی لکھوں میل کے فاصلے پہ ٹائپ پان ہے پھر ٹائپ ٹو ہے پھر ٹائپ تھری ہے اچھا بار ہے تین مین سٹریم نام نہات سیاسی جمہوری جتھے میں ان کو سیاسی پارٹیاں نہیں کر رہا ان جمہوری جتھوں کے روئیوں سوچوں حرکتوں میں غور کرے ہیں تو کسی پیشگوئی کی ضرورت نہیں ہمارا انجام دیوار پہ لکھا ہے ایک شعر ہے کہ ہم بھی بہت عجیب ہیں اتنے عجیب ہیں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں جتنے سال زائع اور پرباد ہو گئے ان پہ ملال سے کہیں زیادہ فکر اس بات پر ہے کہ اگر مزید ساٹھ ستر سال بھی اسی چالچلن کی بینٹ چڑھ گئے تو ہمارا انجام کتنا دردناک اور شرمناک ہوگا اس دنیا بلکہ ایک گلوبل ویلیج کے برہمن بننا تو دور کی بات ہم تو اچھوت اور شودر بننے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور یاد رکھیں ادھیک اور اچھیک بننے سے خوف آتا ہے ادھیک وہ ہوتا ہے جسے دیکھنے سے آنکھیں گندی ہو جائیں اچھیک وہ ہوتا ہے جسے چھونے سے غلازت کا احساس ہو آپ خود سوچ لیں کہ پاکستان کا سبس پاسپورٹ دنیا میں اس کا کیا سٹیٹس ہے حیرت ہوتی ہے بیمار فالش زدہ ذہنیت پر جو اس خام قیال پہ بگلے بجاتی ہے کہ امریکہ سے سوپر پار کا سٹیٹس چھن جائے گا کیونکہ چین سیلا بی ریلے کی طرح بڑھا چلا آرہا ہے اول تو یقین رکھیں ہنوز دلی دورست لیکن اگر چند دشروں کے بعد ایسا ہو بھی جائے تو بھائی ہمارے تمہارے کس کام کا مسئلہ یہ نہیں کہ کون سوپر پار ہے کون نہیں ہے اسی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہاں اور کس حال میں کھڑے ہیں اہمکانہ خواب دکھانے اس ملک میں اہمکانہ خواب دکھانے اور بے سوری لوریاں سنانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے دو جار تو ایسے بھی ہونے چاہیے جو ہمیں مسلسل وارننگز دے رہے ہوں اور آخری بات یہ ہے کہ بہت طاقت پر اور بہت کمزور میں دوستی اور بھائی چارہ صرف کہانیوں میں ہوتا ہے بھائیوں کے درمیان بھی فرق اور فاصلہ بہت بڑھ جائیں ان کے درمیان رشتے بند ہو جاتے ہیں دولت مند اور طاقتور بھائی کی بیگن کہتی ہے میں ترے بھکنے کے بھائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروں یہ روٹین ہے یہ زندگی ہے اچھاں اور ایک ماہ تور یاد رکھیں کہ سوپر پار کے ساتھ تلق ہو اگر ہزاروں میں دور ہو تو وہ کیسے کیسے رنگ دکھاتا ہے امریکہ بھکتا ہے نا تو یاد رکھیں غلاموں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آقا کون ہے ڈیکٹیشن کون دے رہا ہے تو ذرا تصبر کریں اگر ہزاروں میل دور بیٹھی سوپر پار کے ساتھ تلق تو جو نیکس ڈور ہوگی یاد رکھیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا سوپر پار ایزار سوپر پار اور اگر بالکل سر پہ بیٹھی ہے تو اس کا جواب ہی نہیں اور اس بات کا کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی کہ رنگت اس کی کیسی ہے قد کتنا ہے ناک کیسی ہے زبان کون سی ہے ان کا مذہب کیا ہے کوئی مذہب ہے بھی کہ نہیں جانتا ہوں میں کہ سہرہ میں ازان دے رہا ہوں لیکن میں تو کوئی دیندار آدمی نہیں ہوں جی میں تو گناہ گار آدمی ہوں میں نے یہ تیہ کیا ہوا ہے روز اول سے کہ میرا پروفیشن ہی میری عبادت ہے میں بہت کمزور پڑ جاؤں گا تو بول نہ بند کر دوں گا لیکن جب تک موسیقی 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 موسیقی